کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بر میں مقیم کشمیریوں نے تحریک آزادی کشمیر کے عظیم رہنمہ سید علی گلانی کی شہادت کی تیسری برسی انتہائی عقیدت و احترام اور اس عظم کی تجدید کے ساتھ منائی کہ ان کی مشن کو ہر قیمت پر پائے تکمیل تک پہنچائے جائے گا سید علی گلانی حکم ستمبر 2021 کو سری نگر میں اپنی ریاحشگاہ پر نظر بنی کے دوران دعائی عجل کو لبے کہہ گئے تھے جہاں بھارت نے انہیں سال 2010 سے مسلسل نظر بند رکھا تھا پل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بن ٹیئرمن اور سینئر حریت رہنمہ شبیر احمد شاہنی نئی دہلی کی بدنامی زمانہ تحار جیل سے اپنے پیغامات میں شہید قائد کو شاندار خراج اقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں کشمیریوں کی تحریک مضاہمت کا استعارہ قرار دیا انہوں نے کہا کہ سید علی گلانی کے مشن کو ہر قیمت پر اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا تحریک حریت جمع کشمیر نے سری نگر میں ایک اجلاس میں سید علی گلانی کو شاندار خراج اقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے مشن کو جاری رکھنے کے عظم کا اعادہ کیا اجلاس کے شرکہ نے بھارتی حکمرانوں کے ان جابرانہ اقدامات کی شدید مضاہمت کی جن کے ذریعے سے وہ سید علی گلانی کو نشانہ بناتے رہے انہوں نے کہا کہ بزدل بھارتی حکمرانوں نے سید علی گلانی کی وفات پر پوری وادی میں کرفیو نافذ کر دیا اور رات کی تاریکی میں ان کی میت ہائیدر پورا قبرستان میں سپردکھا کر دی انہوں نے کہا کہ سید علی گلانی کا نعرہ ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے اس وقت ہر کشمیری کی آواز بن چکا ہے کل جماعتی خوریت کانفرنس آزاد جمہ کشمیر شاہ اور کشمیر لیبریشن سیل کے زیر احتمام پاکستان کے دارالحکومت اسلامباد میں منقضہ ایک کانفرنس کے مقررین نے کہا ہے کہ سید علی گلانی ساری زندگی جمہ کشمیر کی بھارتی تصلح سے آزادی اور تکمیل پاکستان کے لیے جرجہت کرتے رہے انہوں نے کہا کہ تنازع کشمیر کا بہترین حل اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں پر عمل درامت میں مضمر ہے آزاد جمہ کشمیر کے دارالحکومت مضفر آباد میں منقضہ ریلیوں کے شرکہ نے سید علی گلانی کے مشن کو جاری رکھنے کے کشمیریوں کے عظم کا اعادہ کیا ہے تحریک آزاد یہ کشمیر کے سرخیل قائد انقلاب سید علی گلانی شہید کو ان کے تیسرے لیوم شہادت پر خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے پازبانی خوریت کے زیر احتمام آزاد کشمیر کے دارالحکومت مضفر آباد میں جہد مسلسل ریلی کا انقاد کیا گیا جس میں بزرگوں نوجوانوں اور بچوں سمیر شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ریلی کے شرکہ نے بینرز اور قدبے اٹھا رکھے تھے جن پر سید علی گلانی کی تصاویر اور ان کے اقوال درج تھے ریلی میں شریک شہری سید علی گلانی تیرا قافلہ رکا نہیں جکا نہیں ہم چھین کے لیں گے آزادی بھارت سے لیں گے آزادی فلک شکاف نارے لگا رہے تھے ریلی کے شرکہ سید علی گلانی کے معروف نارے اسلام کی نسبت سے ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے نارے بلند کر رہے تھے مقردین نے جہد مسلسل ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سید علی گلانی مقبوضہ کشمیر کی تحریک آزادی کے بانی رہنما تھے جنہوں نے زندگی کا ایک بڑا حصہ جدہ جہد آزادی کشمیر میں گزارا سید علی گلانی شہید نے کشمیری عوام کے بنیادی حق حقیق ودرادت کے لیے بے مثال جرجہد کی انہوں نے وادی کشمیر اور جمہوں کے دور دراز علاقوں میں پہنچ کر تحریک مضاہمت کو منظم کیا مقردین نے کہا کہ سید علی گلانی بھارتی جبر استعبداد کے باوجود ایک چٹان کی طرح دلی کے سامنے کھڑے رہے دریاسنا بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی جاری کاروائیوں کے دوران گزشتہ ماہ اگست میں سات کشمیریوں کو شہید کیا شہید کیے گئے افراد میں سے کئی کو جالی مقابلوں میں شہید کیا گیا بھارتی فوجیوں نے اس عرصے کے دوران محاصرے اور تلاشی کی ایک سو چھاسی کاروائیوں اور گاروں پر چھاپوں کے دوران چھانوے شہریوں کو گرفتار کیا جن میں زیادہ تر سیاسی کارکن نوجوان اور طلب آتھے گزشتہ ماہ پانچ کشمیریوں کی جائدہ رہن زبد کی گئی اور آٹھ کشمیری مسلمان ملازمین کو نوکروں سے برطرف کیا گیا